موسیقی آلیا بھٹ اور ڈرکول پریت میں سے فلم کے میکرز نے آخر کسے فائنلائز کیا ہے کیا فلم میکرز کا یہ ڈیسیزن ان کے ہت میں کام کرنے والا ہے تو آئیے جانتے ہیں ہلو ون ولکم ٹو بولیگراد سٹوڈیوز میں زینی شاہنواز آپ سب ہی کا سواگت کرتی ہو اس ویڈیو میں جہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں اپکامنگ فلم سولجر 2 کے بارے تو دوستو جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے فلم سولجر کے میکرز فلم کو لے کر اور زیادہ سیریس ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ فلم کو لے کر بہت سارے ڈیسیزنز لینے میں لگے ہوئے ہیں پھر چاہے وہ فلم کی کہانی پر ہو چاہے فلم کی سیٹ یا شوٹنگ لوکیشنز پر ہو یا پھر فلم کی کاسٹ پر ہو تو آپ سب ہی کو بتا دوں کہ فلم کی کہانی میں فلم کے میکرز بہت حد تک آگے بڑھ گئے ہیں وہیں فلم کا سیٹ اور شوٹنگ لوکیشنز کو لے کر بھی میکرز نے اپنی چھنٹا ویقت کی ہے لیکن بات کری جائے فلم کی کاسٹ کی تو ابھی تک فلم کے صرف مین لیڈ جو ہیں وہ پکے ہوئے ہیں یعنی کہ فلم میں صرف بابی دیول ہیں جو کنفرم ہوئے ہیں لیکن بات کری جائے فلم میں ہونے والی ہیروائنز کی تو دوستو آپ سب ہی کو بتا دوں کہ فلم کو لے کر ابھی تک دو ہیروائنز کے نام سامنے آئے ہیں جن کا نام ہے آلیا بھٹ اور رکھول پری ان دونوں سے پہلے اس فلم کے لیے دفیکہ پادوکون کو بھی کونٹیکٹ کیا گیا تھا لیکن دفیکہ پادوکون نے صاف طور پر اس فلم کے لیے منہ کر دیا اب بات کری جائے آلیا بھٹ اور رکھول پری تھی تو یہ دونوں بہت امدہ ایکٹریسز ہیں ایسے میں فلم میکرز کا دماغ کنفیوزن میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے تو ابھی فلحال کے لیے فلم میکرز کیا کر رہے ہیں ان دونوں ایکٹریسز کی پوزیٹیوز اور نیگٹیوز کی لسٹ پریپیر کر رہے ہیں ایسے میں فلم میکرز کو ایک دیسیزن پر پہنچنے میں آسانی تو ہوگی لیکن فلحال کے لیے وہ بڑی کشمکش میں ہیں کیونکہ دونوں طرف پوزیٹیوز پوائنٹس تھوڑے زیادہ ہیں تو چلی آئیے میں آپ سبھی کو بتا دیتی ہوں کہ آخر آلیا بھٹ کا پلڑا کہاں بھاری ہے اور وہیں اتنا کل پریت کا کہاں دوستو بات کری جائے ان دونوں ایکٹریسز کی تو دونوں کی پچھلی پرفارمنسز کو دیکھا جائے تو دونوں میں سے کوئی بھی کم نہیں ہے لیکن اگر بات کری جائے ورسٹیلیٹی کی تو یہاں پر شاید آلیا بھٹ کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے آپ سبھی اگر خود سے کمپیر کریں چلیے ان کی کوئی بھی دو فلمز اٹھا لیجئے چلیے دیا زندگی اور رازی اٹھا لیجئے اب ان دونوں فلموں کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو دونوں فلموں میں آلیا بھٹ نے کافی الگ قسم کی ایکٹنگ کری جہاں ایک طرف وہ ایک نم دل کی لڑکی بنی ہے ایک عام لڑکی بنی ہے وہیں دوسری فلم یعنی کے رازی میں وہ ایک تف اور ایک اگریسیو لڑکی بنی ہے تو ایسے میں آلیا بھٹ نے اپنے ان دونوں کرداروں کو کچھ اس طریقے سے نبھایا ہے جہاں پر ان دونوں کرداروں میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے ایسے میں آلیا بھٹ کی واسٹیلٹی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا پھر چاہے وہ کوئی بھی ایموشن ہو چاہے وہ لب ہو اگریسن ہو یا پھر تفنس ہو ہر چیز میں آلیا بھٹ نے ایک قابل تاریف پپورمنس دیا ہے وہیں دوسری طرف بات کری جائے رکول پریٹ کی تو انہوں نے دو فلم جیسے کی یاریاں اور دے دے پیار دے ان دونوں فلموں میں لگ بھگ سیم ایکٹنگ کی ہے ایسے میں یہاں پر رکول پریٹ ہلکا سا پوائنٹ نیچے چلی جاتی ہے لیکن ایک تف پوائنٹ رکول پریٹ کے پاس بھی ہے اور وہ ہے اپنی سے بڑی عمر والے ایکٹر کے ساتھ کیمیسٹری دکھانا جیہاں دوستو یہاں پر شاید آلیا بھٹ کچھ حد تک چونک جاتی ہے لیکن رکول پریٹ نے جو کیمیسٹری اجے دیوگن کے ساتھ دے دے پیار دے میں دکھائی تھی وہ بہت قابلے تاریخ تھی اب دوستو اس بات کو انگنور نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کیونکہ فلم سوچر میں جو ہیرو ان کے ساتھ دکھنے والے ہیں وہ ہیں باو بی دیول تو ایسے میں باو بی دیول بھی ان کی عمر سے کئی گناہ زیادہ بڑے ہیں تو اب یہاں پر کیمیسٹری کا حساب دیکھا جائے تو شاید یہ پوائنٹ رکول پریٹ لے جائے تو یہاں پر آ کر فلم کے میک از فس گئے ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ آخر کس کے پوائنٹ پر زیادہ بھیان دیا جائے تو ایسے میں ایک ہی ہیں جو ان کی ٹینشن دور کر سکتے ہیں اور وہ ہیں آپ یعنی کہ ہماری پیاری آڈینس تو دوستو آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا کہیں نہیں جانا بس کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کے حساب سے ان دونوں ہیروائنز میں سے بیسٹ سوٹیٹ ہیروائن کون ہونے والی ہے کون آپ کے حساب سے باو بی دیول کے ساتھ پرفیکٹ میچ کریں گے تو دوستو کمنٹ کریے اور ضرور بتائیے اور جانے سے پہلے ہی کر دیجئے ہمارے جانرل وولیگراد ٹوڈیوز کو سبسکرائب تب تک کے لیے میں زیری شاہنواز لیتی ہوں آپ سبھی سے ودا موسیقی